موسیقی کہ نقمے پھوٹنے چاہیئے اس ٹول کے ذریعے جو کہ نہیں ہو پارا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد تنویر نقشبندی تاہری صاحب ہم ان سے معلوم کریں گے کہ اس ٹول کو ہم کیسے موثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جی مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے آپ نے مسلمان کی تاریخ ارشاد فرمائی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے جس کے زبان سے دوسری مسلمان محفوظ رہیں تو سوشل میڈیا پر اکثر طور پر ایک دوسروں پر الزام تراشی زیادہ ہوتی ہے بہتان بازی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سوشل میڈیا ایک جس رہا آپ نے فرمایا کہ ایک محبت کو بڑھانے کا ایک آلہ ہے لیکن ہم اس کو غلط انداز سے استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم نفرتوں کا آلہ بنا دیا ہے تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھا جائے تو ہم پھر اگر کسی پر الزام تراشی کریں یا بیجا بہتان بازی کریں یا کسی کے خلاف اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھیں تو اس سے اگلے مسلمان کی کردار کشی ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے کسی کے دلہ داری ہوتی ہے اگر تحریر کریں لکھیں تو ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کے دلہ داری ہوتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا بشرو ولا تنفرو تم ہر جگہ پر خوش خبریاں پھیلاو خوشیاں پھیلاو نفرت مت پھیلاو اور آپ نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا مت کرو تو یہ جس طرح ہم سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے تحریر لکھ کر یا کسی اور کے کردار پر کسی اور کی شخصیت پر ہم تحمت لگا کر اس کے بارے میں ترہ ترہ کے باتیں لکھ کر یہ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے بارے میں ہم نے ایسی کوئی بات لکھی یا کسی کے بارے میں ہم نے ایسی کوئی بات بولی تو اس جس کے بارے میں ہم نے یہ سب کچھ کیا اس کا دل تو بعد میں دکھے گا اس سے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رحیم ہے کریم ہے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنے آپ خلق عظیم کے عالی مرتبے پر فائد ہیں تو ہمیں امتی ہونے کے ناتے سے ہمیں تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو اپنانا ہے چاہے خلق عظیم ہو یا چاہے آپ کے سنتوں کے اعتبار سے ہو یا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی کردار کے لحاظ سے جو بھی آپ کے پہلو ہیں وہ ہمیں اپنانے ضروری ہیں تو اخلاق اور خلق عظیم یہ بھی اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مفسرین نے کہا کہ خلق عظیم یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہو ایک ایسی صفت ہو جس سے اس بندے سے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے تو یعنی دونوں کو ہم نے راضی کرنا ہے اگر ہم نماز پڑھیں آقام خداوندی پر عمل کریں اللہ تعالیٰ تو راضی ہو گیا لیکن اگر ہم کسی کی کردار کشی کریں کسی پر الزام تراشی کریں کسی پر بیجا بہتان لگائیں تو یوں سمجھے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے ایک سیرت کا پہلو ہے خلق عظیم والا اس سے پہل ہم محروم ہو جائیں گے تو میں اپنے تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں نبی علیہ السلام کو بھی راضی کریں اور مخلوق کو بھی راضی کریں کہ کسی بھی آپ کے فیل سے کسی بھی آپ کے قول سے یا آپ کی تحریر سے نہ ناراض ہو نہ نبی علیہ السلام کا دل دکھے نہ ہی بندگان خدا کا دل دکھے تو ہمیں جس طرح نبی علیہ السلام کے حدیث پاک ہے اور اس پر مفسرین محدثین صوفیہ کرام نے بسا اوقات بے شمار مرتبہ اپنے تصاونیف میں لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے بندے نے کوئی گناہ کیا گناہ کرنے کے بعد اس بندے نے اس سے توبہ کر لیا اب اگر توبہ کرنے کے بعد کوئی انسان اس کو وہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے یعنی یوں سمجھو کہ اس پر الزام تراشی کر رہا ہے اس پر بہتان بازی کر رہا ہے اگر اس نے اس کو پرانا گناہ یاد دلایا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں ملوث نہ ہو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا اس نے توبہ کر لیا یوں سمجھو کہ اس سے گناہ ماف ہو گیا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یعنی جس بندے نے گناہ کیا تھا اس نے مافی مانگی تو اس کے بارے میں تو اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ اب اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو جس بندے نے ایک مثال کے طور پر کوئی کام کیا ہی نہیں کسی بندے سے کوئی فعل صادر ہوا ہی نہیں کسی بندے سے عیساء کوئی کام ہوا نہیں تو ہم اگر کسی کے کہنے پر اس پر بہتان بازی کریں یا اس کے قردار کشی کریں اس پر الزام لگائیں تو یہ تو اس سے بہت بڑھ کر گناہ ہے جس طرح اسلام کے اندر حدیں ہیں زنا کی حد ہے شراب کی حد ہے اسی طرح کسی پر بہتان لگانے کی حد مقرر ہے یہ شاید اکثر لوگوں کو پتا نہ ہو لیکن یہ اس کی حد مقرر ہے جس طرح وہاں پر کوڑے مارے جاتے ہیں کسی پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے اور حقیقت میں اسے ہے نہیں تو اس پر بھی یہ حد ہے ایک اس پر بھی کوڑے والی وہ سزا اس پر مقرر کی جائے گی اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی انسان کے چوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنا یہ بات پر عمل کریں ہم اگر کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو اس کی تحقیق نہیں کرتے اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھتے نہیں کہ بھئی کیا اس کے بارے میں کسی نے یہ بات بولی ہے کہ کیا اس کام میں یہ بندہ ملوث ہے کہ نہیں لیکن ہم صرف سنی سنائے بات پر اس پر الزاموں کی ہم موچھار کر دیتے ہیں اس پر الزاموں کی ہم بارج پرسا دیتے ہیں تو میں دوبارہ اپنے تمام دوستوں کو سوشل میڈیا کے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پیغام حقیقت میں میرا نہیں یہ اللہ اس کے نبی علیہ السلام کا پیغام ہے صرف میں آپ تک ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہا کسی کی سنی سنائی بات پر عمل کر کے کسی پر الزام تراشی مت کریں کسی پر بہتان مت لگائیں اگر کوئی بندہ کسی کے اندر کوئی گناہ ہے بھی صحیح کوئی بات ہے بھی صحیح تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی سطر پوشی کی کسی کے آئیبوں کو ڈھانپ لیا چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں اس بندے کے آئیبوں کو چھپا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نے جو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہمیں ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا تنویر احمد تحری صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ